بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کو چوکلیٹ گناش بنانا سکھا ہوں گی جو کہ وداوٹ کریم اور وداوٹ چوکلیٹ بنتا ہے تو چلی آئی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس گناش کو آپ کیکس پہ یوز کر سکتے ہیں کپ کیکس پہ اس کے علاوہ از اسپریڈ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بریڈ وغیرہ پہ لگا کے تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین لی ہے اس پہ میں نے میجرنگ کپ سے ایک کپ چینی دی ہے وہ ڈالنے کے بعد میں اس میں 3 فورت کپ کوکو پورٹر ایٹ کروں گی میں نے یہ پہلے ہاف کپ لیا اس کے بعد 1 فورت کپ کوکو پورٹر ایٹ کیا ہے 1.5 ٹی سپون میں اس میں کونفور ایٹ کروں گی اس کے بعد یہ سارے ڈرائر انگیڈنٹس کو ہم مکس کر لیں گے اچھا ابھی اس سٹیج پہ میرا فلیم آف ہے ابھی آپ کو یہ سب فلیم آف پہ کرنا ہے اس کے بعد میں 1 فورت کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں اس میں ملک ایٹ کروں گی ملک ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا میک شور کہ کوئی لمس اس میں باقی نہ رہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں چوکلیٹی سے شکل میں آ گیا ہے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا دودھ اور ایٹ کروں گی 1 فورت کپ مزید میں نے اس میں دودھ ایٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب اس سٹیج پہ میں نے فلیم اپنا آن کر دیا ہے اور اس کو بالکل لو فلیم پہ آپ کو اس کو کوک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں نے وان اینڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں باٹر ایٹ کیے تاکہ اچھا سا ایک اس کا شائن آئے اور اچھا سا اس کا سمودھ سا ٹیکسیر بنے تو یہ دیکھیں ہمارے ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں شوگر جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے اور ساری چیزیں جو ہے بلکل اس میں ڈیزولو ہو گئی ہیں بڑا اچھا سمودھ سا گناش بنتا ہے یہ اسی سیم پروسیجر سے آپ پورنگ گناش بنا سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ سپریٹ کنسسٹنسی میں بھی اسی پہ لے کے جا سکتے ہیں پھر اس کو آپ ڈیکوریشن کے لیے جو فلارز اوپر بناتے ہیں کیک کے اوپر اس طرح طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورز یہ ہمارا بغیر چوکلیٹ اور بغیر کریم کے گناش ریڈی ہے چوکلیٹ گناش بہترین سا ریڈی ہے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تاکہ میری ہرانے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اوکے جی اللہ حافظ شکریہ شکریہ